نہیں نجریہ تو بلکت صاف ہے کہ جس طرح سے جو آپ نے کہا ہے بلکت صحیح ہے کہ لگاتار دلی سماج پر مسلم سماج پر اور جو بھی گریب کمجور لوگ ہیں ان پر لگاتار اتیار ہو رہے ہیں اور وشیس کر دلیت پر لگاتار اتیار ہو رہے ہیں یہ جو استطیب بنی ہے ایک وقتی نے ایک کسان نے ایک دلی سماج کے کسان نے تین لاکھ روپے کرج لے کے اگر کسی بھی طرح سے وہ اپنے جیون اپنے پریوار کے جیون کو چلانے کا پریاز کر رہا ہے تو وقتی کو شاشن پھر شاشن کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کیسا سٹپ اٹھانا چاہیے کیا کوئی کانونی پرکریہ نہیں ہے جس طرح سے پولیس کو لے جا کے اور پولیس کو اتنی بھاری ماترہ میں پولیس بل کو لے جا کے اور وہاں پر ان کو پیٹا گیا ہے اس کی پتنی کو کسان کی پتنی کو اس دلت کسان کو اس کے بچہ تک کو بھی مارا گیا ہے اور سب سے زیادہ جو جگنے اپراد ہے کہ اس کی کھڑی فصل پر آپ نے جیسی بھی چلوا دی ہے مطبع آپ نکیبل ان کو مار رہے ہیں ان کو تو مار اور پیٹ رہے ہیں ان پر تو جلم رتی اچار کر ہی رہے ہیں آپ نے دیش کا بھی نقصان کیا کہ جو کھڑی فصل کو آپ نے برباد کر دیا ہے میں یہ مانتا ہوں اس سے زیادہ جگنے اپراد کو ہونے سکتا اور جس طرح سے ان کی پٹائی کی گئی اور اس کے بعد انہوں نے دونوں پتی پتنی نے جو زہر کھایا ہے جو کیڑے مارنے والی دوا ہے اس کو پی لیا ہے اور جان ان کی خطرے میں ہے ہسپیٹل میں ہے کہاں ہے مجھے نہیں پتا اس سمیہ کیا اس ستی ہے لیکن ان کی جان خطرے میں ہوں اگر ان کو کچھ ہو گیا تو کیا سرکار جواب دے سکے گی کیا جو شیورا سنگھ چوہان کی سرکار ہے کیا نریندر موڈی کی بھارت سرکار ہے کیا جواب دے سکے گی کہ ان کے ساتھ میں جو ہوا ہے ان لوگوں کے ان بچوں کا بھوشک کیا ہوگا اس کا جواب دے پائے گی نہیں دے پائے گی کہ ان کے ہی بھاجپا کی جو سرکار ہے مدی پردیش میں اسی سرکار کے پرشاہتنے کا ادھیکاری جاتے ہیں ایس ڈی ایم اور ایس ڈی ایم کے ساتھ میں کانون کو پٹواری تحصیل دار سب بھی ہوں گے اور پولیس لے کے جاتے ہیں اور پولیس والے پٹائی کر رہے ہیں کس نے ادھیکار دیا پولیس کو پٹائی کرنے کا ابھی اتر پردیش میں آٹھ پولیس والے مار دئیے گئے تو سارا پرشاہتن چینک رہا ہے لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے انکاؤنٹر کر رہا ہے یہ جو پولیس والے مار رہے ہیں بے گناہ لوگوں کو اور یہ جو کس نے ادھیکار دیا پولیس کو مارنے کا کس نے ادھیکار دیا آپ کانونی کاروائی کرو لیکن آپ کیسے کر سکتے ہیں اور کہا گئے آپ کی دو دلیتوں کے ہتھ کی جو بات آپ کرتے ہیں دلیتوں کے پکش میں جو آپ بات کرتے ہیں تو یہ جو اپراد ہے یہ بڑا جگھنے اپراد ہے کسی بھی حالت میں اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا دیکھیں میں نے ستہ پرورتن تو ہوگا ہی ستہ پرورتن نہ ہو ایسا میں معنی نہیں سکتا ستہ پرورتن نشچترپ سے ہوگا کیونکہ ان لوگوں نے بھاجپا والوں نے جس طرح سے دیش کی جنتا کو دھوکا دیا جس طرح سے دیش کی جنتا کی پیٹ میں چھوڑی بھوکی جس طرح سے ان کے ساتھ میں جھوٹے وادے کیے اور جس طرح سے جنتا کو بلکل برواد کر دیا چورائے پر لاکے کھڑا کر دیا اور اب ساشن پر شاسن کے نام پہ کلین شاسن کے نام پہ جس طرح سے لوگوں کا انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے پولیس دوارہ اور کیول یہی نہیں ہے اگر انکاؤنٹر کرنا ہے میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا ابھی جو چترکوٹ میں ہو رہا ہے آپ نے دیکھا آج تک پہ لگاتا اور دو دن وہ اپیسوٹ چلا ہے جس میں نرک لوگ کر کے کہا چترکوٹ میں جو ہو رہا ہے کیا یہی بھاجپا سرکار چترکوٹ میں جو وہ ٹھیکے دار ہیں جو مافیاں ہیں خندن مافیاں ہیں ان کا بھی انکاؤنٹر کرے گی کیا کیا یہی سرکار جو یہ سب کر رہی ہے یہ سرکار بتاتی ہے کہ دس موسٹ وانٹڈ جو گنڈے ہیں کانپور میں کیا ان کا بھی انکاؤنٹر کرے گی کیا ہے بتائیں نہیں سرکار یہ جو کر رہی ہے اور جس طرح سے پولیس نے یہ کیا ہے کیول دیکھیں ایک کی بات نہیں ہے چاہے وہ دلت ہوں چاہے مزدور ہوں وہ کسان ہوں وہ مسلم ہوں وہ او بی سی ہوں اور یہاں تک کی اب تو جو بھرامنوں کی بات کی گئی ہے یہ بھی ہے تو یہ جو بھی چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کانون پر وشواس نہیں ہے اگر کانون کی رکشہ کرنے والے لوگ ساشن اور پرشاہسن کے لوگ جن کو کانون کی رکشہ کرنا ہے لوگوں کو کانون کے انسار ہی ٹریٹ کرنا ہے اگر وہ ہی کانون کو اپنا ہاتھ میں لیں گے اور گھنڈا گردی کریں گے پھر کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے اس طرح کی آراجکتہ اگر پھیلے گی تو جنتا اگر مانا کل جنتا اس کے ورود مکھڑی ہوگی تب کیا ہوگا بھائی کیا یہی چاہتے ہیں آپ میں مانتا ہوں کہ کانون کے تحت ہی سارے کام کیے جانے چاہیے اگر کانون میں کوئی گڑھ بڑی ہے کانون میں کوئی کمجوری ہے اس کمجوری کو صدھارہ جانا چاہیے نہ کی خود شاہسن پر شاہسن کے مادہم سے پولیس کے مادہم سے گنڈا گردی ہونے چاہیے اور رہی دیکھیں سب کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن دلیتوں کے اور مسلموں کے آدھی باسیوں کے اور وہ بھی سکھ اخلاب بہت ہی زبردست طریقے سے یہ ہو رہا ہے دلیتوں کی گنتی تو کبھی بھی کہیں تھی انہیں تو ہمیشہ ہی مارا جاتا رہا ہے اور یہ اس کا ایک ادھارن ہے اور یہ کام روج ہو رہا ہے آج نہیں روج ہو رہا چترکوٹ کا بھی ہے وہ بھی آدھی باسی لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ میں کتنے سمیہ سے سارے رکھ سوشن ہو رہا ہے وہ منابالک لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں چودہ چودہ پندر پندر سال کی جو میں ایک بات یہ مانتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ میں بلاتکار ہوا ہے تو وہ کتل سے بھی جگنے اپراد میں اس کو مانتا ہوں کیونکہ جو زندہ رہتا ہے جس کے ساتھ ہوا ہے وہ جیون بھر اس اتیچار کو ڈھوتا ہے اس سے باہر کبھی نکل نہیں پاتا ہے یہ جو ساری چیزیں ہو رہے ہیں ان کو ترنت روکا جانا چاہیے اور جتنے بھی دوشی پولیس والے ہیں سپاہی سے لے کے ایس پی تک کسی کو بخشا نہیں جانا چاہیے کہ ان کی حمد کیسے ہوئی ان لوگوں کو مارنے کی چاہے وہ دلت ہیں یا کوئی بھی ہیں کسی بھی وقتی کو مارنے کی پولیس کی حمد کیسے کہ لاتھی بجا رہے ہیں پیٹ رہے ہیں لات بجا رہے ہیں عورتوں کا لہاز نہیں کہیں کوئی کسی طرح کی وہ نہیں ہے شرم ڈر کوئی کسی طرح کا نہیں ہے ان ساری چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے اور اس کے حساب سے ہی چاہے وہ پٹواری ہو چاہے گانونگو ہو تحصیل دار ہو ایس ڈی ایم ہو نائب تحصیل دار ہو ڈی ایم ہو ایس پی ہو ڈی ایس پی ہو ایس ایچ او ہو سب انسپیکٹر ہو ایس آئی ہو چاہے وہ ہائٹ کانسٹیبل ہو کانسٹیبل کوئی بھی بخشا نہیں جانا چاہیے ترنت انہیں برخاص کیا جانا چاہیے تب تو آپ کسی نیائے کی بات کر سکتے ہیں انیتہ انیہ اور اتیچار کا جو بول بولا ہے یہ دیش کے لیے بڑی بھیانک استثیتی ہے اور کیونی یہی نہیں آپ کو میں ایک چیز نے اور بتاتا ہوں آپ نے تھوڑا سا پیچھے جائیے بی ایس اینل کو جس طرح سے انہوں نے برباد کیا ہے بی ایس اینل کو اور ایم ٹی اینل کو اکھٹا ملا دیا اور کہا کہ دو سال تک کچھ نہیں ہوگا آپ کو دھیان ہے لوگوں کو پریس رائز کیا گیا نبہ ہجار سے جادے لوگ بی ایس اینل کے جو ہیں ان کو زبردستی وہ دلوایا گیا وی آر ایس اور ابھی تک ان کے وی آر ایس کا پیسہ انہیں نہیں ملا کم ملے گا نہیں پتا تو کہا کیا 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 دوترا اب آپ دیکھ لیجئے ائر انڈیا یہ تو لیٹیسٹی ہے کہ ائر انڈیا کے لوگوں کو پانچ سال کی چھٹی پر بھی دیا گیا مطبع آپ نے کبھی سوچا سنا دو دن کی دس دن کی مہینے بھر کی اگر ہو جائے دو مہینے کی تین مہینے کی چھٹی پر پانچ سال کی چھٹی پر پانچ سال کی چھٹی کا مطلب یہ ہے بیٹا کہہ رہے ہیں پانچ سال تمہاری ہمیں شکلیں چھٹی یعنی آپ لوگوں کو روجگار دے نہیں سکتے لیکن ان کو بی روجگار کرنے میں آپ نے کوئی خصد چھوڑی نہیں ہے چاہے وہ آپ نے اس کے مادم سے نوٹ بندی کے مادم سے ہو چاہے آپ نے اور جی ایس ٹی کے مادم سے ہو چاہے اور جتنے بھی آپ نے قانون مرا آپ نے کوئی خصد چھوڑی نہیں ہے لوگوں کو بی روجگار کرنے میں لوگوں کو مارنے میں نردوش لوگوں کو بھسانے میں کوئی خصد نہیں چھوڑی NSA اور UAPA قانون کا اتنا غلط طریقے سے استعمال کیا گیا ہے جو دنیا میں شاید ہی کہیں ایسا ادھارن ملے گا نردوش لوگوں کو جیل میں ٹھونسا گیا تو جہاں تک آپ یہ وکاس کی بات کریں نا وکاس کیسا ہوتا ہے وکاس ان کی نظر میں وکاس یہ ہے کہ گایوں کو بس یہ آدش کر دونے گاہوں کو کوئی چھڑے گا نہیں مارے گا نہیں چاہے گاہ سڑک پہ مرتی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں چلے جائیں آپ کتنے ہی گاہیں آپ کو سڑک پہ مری مل جائیں گے کتنے ہی جو گو سالا میں ہیں ہونوں ان میں جو گاہیں مری مل جائیں گے سیکڑوں کی سنکھیا میں جن کو چارہ نہیں ہے جن کو پانی نہیں ہے جن کو رہنے کی جگہ ڈھنک سے نہیں ہے یہ بھی کاس ہے اور دوسرا موڈی جی جسے میں یوگی جی آیا تو اتر پردیش میں انہوں نے کہا تھا کہ پچاس دن میں پچاس دن یا سو دن انہوں نے کہا تھا کہ گڑڈا ملکت ہو جائے گا گڑڈا ملکت ہوا آج تک نہیں ہوا یوگی جی جرے جا کے دیکھیں کہ کوئی راستہ پور بھی اتر پردیش میں چلے جائیں چاہے وہ جونپور کا علاقہ ہو گاجی پور کا علاقہ ہو بلیہ کا علاقہ ہو اور چاہے آپ اتر پچاس میں اتر پردیش میں آ جائیں کہیں بھی آ جائیں کوئی وکاس نہیں ہے سوائے وناش کے اور کچھ بھی نہیں ہے وکاس اسے کہتے ہیں وکاس ہوتا ہے ایجوکیشن کا سسٹم آپ صدار ہے وکاس ہوتا ہے میڈیکل فیسیلیٹی دیں آپ کے تو ڈاکٹروں کے پاس چار مہینے کورونا کو چلتے ہوگے ڈاکٹروں کے لیے آپ کے پاس پرپر میڈیکل کٹھی نہیں ہے جو انہیں دیسے کے پی پی کٹ جنہیں بولتے ہیں کس وکاس کی بات کریں آپ تو وکاس کہیں بھی نہیں ہے کیول وناز ہے اور یہ جو وکاس ہے جرا تھوڑا سا اور چلے جائیں ایک نیتیش کمار جی ہیں جن کو کہتے ہیں وہ با ان کے کہتے ہیں سشان سشاشن بابو حالانکہ وہ پلٹو مہاراج ہیں ابھی تو وکاس کیا نا انہوں نے کہ دو سو تڑے سٹھ کروڑ روپے لگا کے جو پل بنایا گیا جو اس کو گوپال گنج کو جوڑنے کے لیے جو پل بنایا گیا وہ پل بہ گیا 29 دن میں بہ گیا 29 دن میں بہ گیا یہ ہے نا وکاس تو وہ جو پورا پیسہ ہے وہ کہاں ہوا برباد ہو گیا نا یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں وکاس 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 کے نام پر دیش کو مورک بنایا گیا دیش کو دھوکہ دیا گیا اور وکاس کے نام پر کیول وناز کیا کچھ نہیں آج کی تاریخ میں اس سٹھی یہ ہے کہ ہر چیز کو موڈی جی بیچنے پر تھولے ہیں ہر چیز کو کیونکہ آپ نجی کرن کی بات نہیں ہر چیز کو آپ بیچنے پر تھولے ہیں آپ تراجو لے کے بیٹھیں کہ آؤ لے جاؤ کیونکہ آپ کو سرکار چلانی پیسہ چاہیے اور پیسہ کہاں جائے گا آپ کا پیسے کو آپ لیں گے اور اس میں پی ام کیئر فنڈ میں بتائیں گے نہیں کس بیال کیلئے استعمال کر رہے ہیں تو جس طرح کی یہ ساری نیتی ہو رہے ہیں وکاس نہیں وناشے اور کیونکہ دھوکہ دینا ہے جنتا کی پیٹھ میں چھوکنا ہے اس کی آنکھ میں دھول جوکنا ہے